اسلام علیکم آج میں پالک اور چکن بنا رہی ہوں دو کلو میں نے پالک لیے اور اس میں ایک کلو کے قریب میں نے چکن لیے پالک کو میں نے دو کر کٹنگ کر کے اس کو سائیڈ پر میں نے اُبال لیے اور ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا اس میں ضرورت آئل ڈالا ہے میں نے اس میں پیاس کو میں لائک برونس سا کر رہی ہوں تھوڑا یہ دیکھیں پیاس لائٹ پرون ہو گیا ہے تھوڑا سا اور ہو جائے تو اب بھی میں اس میں چکن شامل کروں گی یہ دیکھیں مجھے زیادہ ڈارک نہیں کرنا پیاس اب میں نے اس میں چکن شامل کرتی ہے اب میں اس کو تین چار منٹ تک ایسے ہی فرائی کروں گی چکن کو آئل میں اور اب میں نے ایک سے ڈیٹ چمچ اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے تقریباً پانچ چی منٹ تک میں لسن ادرک کے ساتھ اس کو فرائی کروں گی چکن کو اچھے سے فرائی ہو جائے گی مون جائے گی تو میں نے چار تین سے چار میں نے چھوٹے سائز کے ٹوماتر لیے ہیں جو میں نے گرینڈر کر لیے ہیں پیسٹ بنا لیے ان کا ٹوماتر کا اب میں اس میں مسالے ایٹ کروں گی پہلے چار سے پانچ میں نے ثابت لال مرس لیے ادھا چمچ میں نے حلدی کا ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں نمک شامل کی ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں سوکا دنیا ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں لال مرس کا ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے پانی کا چینٹا لگایا ہے تاکہ مسالہ جلے نہیں اب تھوڑی دیر میں اس کو مسالے میں بھونوں گی اچھے سے اب تین چار منٹ تک میں نے اس کو مسالے کو چکن کے ساتھ بھونے ہیں اور اب میں نے اس میں ایک مارٹروں کا پیسٹ شامل کر دی ہے اب میں مزید اس کو بھونوں گی یہ چکن بھی میرا نا بھون چک ہے تقریباً یہ آئل نکل آیا ہے مسالے میں سے آپ کو میری ریسپی پسند آریے تو پلیز سسپسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں دیکھیں کتنا اچھا اس کی شکل نکل کر آئی ہے چکن میرا اچھے سے بھون گیا ہے اور پالک کا بھی میں نے ادھر پیسٹ بنا لیا ہے چکن میری بھون چکی ہے اب میں اس میں پیسٹ شامل کروں گی پالک کے اندر تھوڑا سا پانی تھا اس کا اور اسی میں میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اب میں اس کو ڈک کر کاؤں گی جب تک یہ پالک کا پانی بھی ٹرائے ہو جائے گا اور ہماری چکن بھی اس میں گل جائے گی یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ لگے ہیں اس میں میں نے دیکھیں پانی بلکل ڈرائے ہو چکے اور اب دو تین منٹ تک میں نے اس کو مزید بھونے اور چکن پالک میرے زبردست ریسپی تیار ہے اوکے اللہ